آغادِ بیسط میں نبی وادی میں سفر کیا کرتے تھے چونکہ اس وقت اعلانِ نبوت کیا کفار، مشرقین، بدکوماش سب اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح نبی کو عذیت پہنچائی جائے توجہ ہے آیات ساری آپ کی ذہن میں ہیں جو کچھ بات میں نے کی تمہیدن وہ آپ کی ذہن میں موجود ہے اسی کے نتیجے کے ذہن میں اس واقعے کو سن لیجئے گا اور کافروں اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ تم نے جہاں سے بھی یہ گزریں انہیں عذیت پہنچانا ہے نبی وادی سے گزرتے تھے یہ ٹیلوں پر چھپ جاتے تھے کافروں کے بچے توجہ ہے میرے جانب اور ٹیلوں کے پیچھے سے چھپ کے بڑے بڑے پتھر لڑکا دیا کرتے تھے نبی کے جانب کبھی نبی کو لگتا اور زخمی بھی ہو جاتے مگر ہر چیز کی حد ہوتی ہے جب بات حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کا ستے باب کرنا پڑتا ہے جب یہ عیزہ اور تخلیف بڑھنے لگیں تو ایک دن رسول نے کہا یا علی میں نے آرام سے اس لیے کہا ہے کہ آرام سے آپ کے دل میں میری بات اتر جائے رسول نے کیا فرمایا یا علی اور تاریخ بتاتی ہے اس وقت مولا علی کا سن مبارک دس برس تھا مجھو رکھے گا میری جانب یا علی یہ کافروں کے لڑکے بڑے شہداد ہیں یہ ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر مجھے عیزہ پہنچاتے ہیں تخلیف پہنچاتے ہیں یا علی اب سے تم میرے ساتھ چل میں آپ کی طبیعت کے مطابق پڑھوں گا یا علی میرے ساتھ چل ابھی کیا ہے دیکھیں ایک نکتے سے ایک نکتہ ملا رہا ہوں اور نتیجہ آپ خود سمجھ لیجئے گا سمجھدار بیٹھیں سب یہ آغاز بیسط ہے یعنی اسلام کا آغاز ہو رہا ہے تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے اور آغاز میں ہی علی کو مدد کے لیے بلا کر یعنی آپ ہیں میرے ساتھ یا نہیں یہ وہی نبی ہے جو زمین پہ بیٹھ کر آسمان کے طرف اشارہ کرے تو چاند مسکرانے لگتا ہے ہمیں نحتیات سے کہتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اگر چاہے تو انگلی کے اشارے سے آنے والے پتھروں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں لیکن علی کو ساتھ رکھ کر نسرت کے لیے بلا کر بتا رہے ہیں کہ کل علی والوں جب تم کہو گے یا علی مدد یہ یہ تھا یہ تھا آغاز بیسر آغاز کا وقت اور جب اسلام جوان ہو گیا جہاں پہ چھوڑا گیا اور خیبر کا معارکہ آ گیا ہدا نہیں آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں انتالیس دن گزر گئے ظاہر ہے نا کہ شروع کی باتیں بھول جاتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچپنے کی باتیں یاد نہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں آپ ہیں میرے ساتھ یا کہیں کھو گئے ہیں تو جب جوان ہو گیا اور آٹھ ہزار سات سو کا لشکر کھڑا ہے خیبر کے بہار اور انتالیس دن گزر گئے اور یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خیبر کا دروازہ کھلتا کیسے ہے تو جو رکھے گا میرے جانے تو پھر وہاں رسول نے پھر یاد دلایا کیا کہہ کر کہ لا اُعْتِيَنَّ رَعْيَةً غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فرمائے کہ کل میں علم ایک عظیم مرد کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا توجہ رکھے گا میری جانے علم کے سائے میں بیٹھے اور دلیل لیتے جائیے گا ایک دلیل اور مل گئی آسے ایک تو یہ مل گئی کہ پھر علی نے مدد رسول نے مدد کے لیے علی کو بلایا اور دوسری دلیل کیا ملی کہ جب رسول نے یہ اعلان فرمایا کل علم اسے دوں گا تو قضم اٹھوا لیجیے پوری رات لشکر اسرام سویا ہی نہیں بڑے بڑے دعائیں مانگتے رہے کہ اے کاش کل علم مجھے ملے اے کاش کل علم مجھے ملے اے کاش کل علم مجھے ملے دھوپ ہو سردی ہو گرمی ہو میدان میں گرج کے علی کے نام کا نعرہ لگا کر اب پاس کا علم اٹھانے والو اگر علم اٹھانا بیدت ہے تو صحابہ تمنا کیوں کر رہے ہیں ساری راہ تمنہ کیوں کرتے رہے ہیں اصحابِ رسول کے کل علم مجھے ملے تو علم اٹھانا بیدت نہیں بلکہ اصحابِ رسول کی سنت ہے ان کی تمنہ کا نام ہے توجہ ہے آپ کی میرے جانب یا علی اب تم میرے ساتھ رہنا بات وہیں میں مکمل کر لوں اب مولا علی کا سن مبارک ہے دس برس تو بیچے بیٹھیں دس برس وادی سے گزر رہے ہیں اچانک دس لڑکے اسی طرح ٹیلوں پر چھپ گئے اور مزاغ البسر ہے ان کی نظروں سے چھپا کیا ہے کہ یا علی دیکھو یہ چھپ گئے ہیں ٹیلوں کے اوپر اور ابھی پتھر لڑکائیں گے تھوڑی دیر گزری تھی انہوں نے پتھر کو دھکا دیا توجہ میں ایتف رکھئے گا آپ اپنی توجہ کو دھکا دے کے مجھ تک پہنچا دیجئے باقی بات میں آپ کو سمجھا دوں گا دھکا دیا اب پتھر یوں آ رہے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف رسول کے جانے رسول نے فرمایا یا علی وہ آ رہے ہیں پتھر اب ہے تو وجہ اللہ توجہ نے فرمایا آپ نے چاہے سن کچھ بھی ہو علی نے ید اللہ ہاتھ بلند کیا آنے والے پتھر جو بلندی سے نیچے آ رہے تھے چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ نیچے آنے والے پتھر واپس بلندی کی طرف جانے لگے وہ جو رکھے گا اور دس کے دس پتھر جا کے دس بندوں کو لگے ان دس لڑکوں کو لگے اور موقع پہ وہ دس کے دس مر گئے اب پتھر لگنے سے کون مرتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے مگر جسے اللہ کا ہاتھ مارے جو نہیں بولے ہیں انہیں میں مشہور بات سنا دیتا ہوں جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے حج کے دوران ایک شخص کو میرے مولا نے تھپڑ مار دیا تھا اور آپ جانتے ہیں کس وجہ سے مار دیا تھا وہ دوڑا دوڑا آ گیا جو بیٹھے تھے میمبر پہ ان کے پاس آ کر کے کہنے لگا علی نے مجھے تواف کے دوران تھپڑ مار دیا اب وہ جو بھی ہے اس نے بھی یہ کہا کہتا ہے نہیں تو وہ جو نہیں فرمارے مل جائے اس نے کہا اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا تو یہ بات تو پھر آدرا نہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں تو گھبرا کیوں رہے ہیں تو جسے اللہ کا ہاتھ مارے وہ پھر بچتا نہیں مر جاتا ہے جاگے بیٹھیں توجہ ہے آپ کی میری جانے دس کے دس مر گئے اب لطف آئے گا آپ کو اگر آپ نے توجہ کی جنازے اٹھے بارگاہ رحمت میں رسول کی بارگاہ میں کافر اپنے لڑکوں کے جنازے اٹھا کے لے آئے انہوں نے کہا کیا قصور تھا ان کا آکے کہنے لگے کیا قصور تھا ہمارے بچوں کا ہمارے لڑکوں کا نبی نے مسکرہ کے فرمایا میرا کیا قصور تھا انہوں نے کہا کوئی بڑا تو نہیں کرتا تھا سارے بچے ہی شرارت کرتے تھے پھر رسول نے مسکرہ کے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں کیا اسے بھی دیکھ لو یہ بھی بچہ دس ورس کے دینہ علی کہا اسے بھی دیکھ لو دس ورس کا ہے اب وہ رونے پیٹھنے لگے آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور نبیوں کے پاس موجزے ہوتے ہیں تو ان لڑکوں کو زندہ کیجئے یہ کافر بھی مانتے تھے کہ نبی مردے اٹھاتا ہے اب ادنی آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں اور جب کہانا کہ انہیں زندہ کیجئے چونکہ آغاز پیست ہے تبلیغ بھی کرنی ہے اور بتانا بھی ہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا تو ایک ہی واقعہ میں کئی درس مل جاتے ہیں اگر آپ اس میں غور کریں جب کہا زندہ کریں تو پھر رسول نے علی کی طرف دیکھا کہ یا علی پھر انہیں زندہ کر دو توجہ ہی نہیں فرما رہے آپ کافر نبی سے کہہ رہے ہیں نبی علی سے کہہ رہے ہیں یہ آپ سلامت رہے ہیں یا علی انہیں زندہ کر دو بس میں نے سمیٹ لیا اپنی بات کو اور یہاں پہ دیکھے گا کہ نبوت امامت کا اور امامت نبوت کا تعرف کروا رہی ہے چونکہ آغاز ہے نبی نے کہا یا علی نے زندہ کر دو علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ عمر میں بھی بڑے منصب میں بھی بڑے رتبے میں بھی بڑے رشتے میں بھی بڑے عہدے میں بھی بڑے دس ہے نا چھے کو آپ اٹھا یہ چار میں اٹھا دیتا دروت پڑھ لیجے مل جل کر باوازے پڑھنے